کراٹھی میں سانہہ کارساز کے موقع پر شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جیالے جیالیوں اور کارکنان کی بھرپور تعداد میں شرکت ہوئی اس دوران شہدہ کے لیے شمائے روشن کی گئی اس موقع پر رہنما اور دیگر کا کہنا تھا کہ ان شہیدوں نے جان کی قربانیاں دی ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی ان شہدہ کو کبھی نہیں بھولیں گے بلکل سانہہ کارساز ہے دوہزار سات میں بی بی جلابتنی کے بعد پاکستان آئی اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں دشمن قوتیں تھیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہو اور جمہوریت دوبارہ سے پٹری پر آ جائے کوئی پونے دو سو لوگ جو ہیں اس میں وہ ہمارے شہید ہوئے دشمن پھر بھی اس وقت کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن پھر ستائیس دسمبر کو دوبارہ سے پنڈی میں جو ہے وہ ہوتا ہے اور سندھ کی بیٹی جو ہے وہاں پہ شہید کر دی جاتی ہے اور میں سمجھتی ہوں شہید مرتا نہیں ہے شہید زندہ ہوتا ہے بی بی ہم سب کے اندر موجود ہیں یہ آج کے جو 18 اکٹوبر ہے جب محترمہ بیندی بھٹو صاحبہ جو کا پاکستان جلاوطن سے واپس آئی دی پاکستان میں کارساز پر حملہ ہوا تھا اور اس میں ہمارے کارکن ورکر جو کا شہید بھی ہوئے تھے زخمی بھی ہوئے تھے ان کی یاد میں جو کا یہ ایونٹ جو کا جہاں یہ پروام ہوتا ہے اور شما روشن کرنے کے لیے اور شہدہوں کی یادگار پروام ہوتا ہے یہ ہم نے شہدہوں کی یادگار پر دعای بھی کی آج ہم مدود ہیں جہاں پر ہمارے کارکن ورکر جیلوں کی ہوئی تھی 18 اکٹوبر کو جب ہماری شہید بی بی رانی مطلعہ بیندی بھٹو صاحبہ پاکستان تشریف لائیں آج سارے جہاں پر یادگار شہدہ ہیں یہاں پر آئیں اور اپنے شہیدوں کو خواہج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئیں پاکستان پیپس پارٹی کو واحد جماعتیں جو اپنے شہدہوں کو بھولتی نہیں ہے آج کا دن 18 اکٹوبر پاکستان پیپس پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن ہے آج کے دن 18 اکٹوبر اسی کارساز کے جگہ پر ہمارے سیکڑوں کارکنوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور پاکستان پیپس پارٹی شہیدوں کی پیپس پارٹی ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے آج بھی پاکستان پیپس پارٹی کا یہی فلسفہ ہے کہ ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہوں وش نیوز کراچی